اصلاة خیر من النوم تین چار پانچ چھے سات سات سفید الائچی یعنی ہری الائچی جو ہم اور آپ سب اپنے گرم مسالے میں استعمال کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں استعمال کرتے ہیں تو ایک برطن میں نکال کے رکھ لیجئے اور وظیفہ کرنے کے لیے شروع ہو جائیے اب آپ کہیں گے رشید بھائی یار روزانہ عجیب عجیب چیز دیتے ہوگی یار میں سوچتا ہوں کہ آپ کا بھلا ہو آپ کا فائدہ ہو اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کریں ہے نا کیونکہ میں کوشی کرتا ہوں آپ تمام حضرت کو بتانے کے لیے بھائی میری جیب سے کچھ نہیں جاتا ہے اگر میرے بتانے سے میرے بتانے سے اگر آپ تک آپ کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تو مجھے مجھے کیا فائدہ نہیں ہوگا بہت بڑا فائدہ ہوگا یار مجھے نیکیاں مل جائیں گے نیکیوں کمی اگر ایک نیکی کی کمی کل میدان محشر میں رہ گئی تو اسی ایک نیکی کی عوض آپ لوگ کی وجہ سے انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گی بہت ہی پیارا وظیفہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس وظیفے کو تو آخر تک دیکھ لینا میرے وظیفے کی ویڈیو بارہ سے تیرہ چودہ پندہ سے پندر منٹ تک کی پندر منٹ سے آگے تک کی رہتی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری مکمل جانکاری میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ملے کچھ چاہیے آپ کو کچھ پانا ہے سمجھے ہونا نہیں ہے صرف پانا ہے تو ضرور ضرور میرے ساتھ انشاءاللہ مکمل ویڈیو تک میرے س سا کریں تاکہ آپ کو کچھ حاصل ہو آج انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں سورہ قریش کا وظیفہ سورہ قریش کا وظیفہ اب آپ کہیں گے رشید بھائی حالانکہ ایک وظیفہ میں نے اس صورت کا اور بتایا ہے اس کا الگ تھا معاملہ لیکن آج جو میں بتانے والا ہوں بالکل اس کا معاملہ الگ ہے اس کا جو پڑھنے کا معاملہ تھا وہ الگ تھا اور اس کا پڑھنے کا معاملہ الگ ہے تو آج انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اگر واقعی میں آپ اپنی زندگی سے پریشان ہے اپنی زندگی میں کسی پریشانی اسے جوج رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سوائے موت کے کوئی بھی پریشانی ہو یعنی موت تو براہک ہے موت تو نہیں ٹل سکتی کسی بھی چیز سے لیکن موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج قرآن مقدس کے اندر موجود ہے جو میں علاج دکٹری علاج سے نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن مقدس کے علاج سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں روحانی علاج بھی مکمل کرتا ہوں اس کا کوئی پیسہ نہیں میں لیتا ہوں آپ تعالی حضرات سے صرف خدمت کرتا ہوں جو لوگ آتے ہیں محبتوں کے ساتھ میں قبول فرما لیتا ہوں جو لوگ آتے ہیں پیسے کو نہیں پیسے کی کوئی بھی پیسے کی محبت نہیں میرا کاروبار ہے الحمدللہ میں کاروبار سے اپنے بہت خوش ہوں اللہ رب العزت مجھے کاروبار میں اتنا دیتا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا میرے پاس کسی چیز کے کمیئے نہیں ہے میرے رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے الحمدللہ بہت کچھ ہے مدین شیف کی جب سے میں نے زیارت کیا الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے ہر سیس سے نواز دیا ہے چاہے وہ عزت ہو شہرت ہو دولت ہو یعنی کہ گھر مکان کھیت کھلے سب ہی کچھ ہے تو شروع سے لگے آخر تک بنینا ہے سورہ قریش کا وظیفہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل سجاد نظامی ورد امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے مسجد اچھے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوشیاں دے دین و دنیا کی دولت سے مالا مالا فرمائیں آمین یا رب العالمین اگر آپ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس تو کبھی مت جانا اس وظیفے کو کر لینا انشاءاللہ جو آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے ڈاکٹری علاج میں کبھی مت دینا ڈاکٹر کو صرف یہ وظیفہ کر لینا اب اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو کہیں مت جانا کسی کے پاس میں کسی مالوی کے پاس مت جانا کسی تعویزات کرنے والے کے پاس مت جانا کیونکہ ابھی ایک میرے پاس فون آیا تو ایک انسان نے چالیس ہزار روپے لے لیے لیکن چالیس ہزار روپے لینے کے باوجود پھر اس نے اس کی کال جو ہے بریل شیف تک پہنچ گئی حالانکہ میں نے بات کی میں نام تو نہیں بتانا چاہتا لیکن اس طریقے سے آپ چالیس ہزار کیا دس ہزار کیا پانچ ہزار ٹھیک ہے اگر کوئی انسان روحانی عمل آپ کو روحانی علاج آپ کو دیتا ہے تو میں مانتا ہوں جو مارکیٹ میں آپ کو سامان وہ خریدے گا اس کا تو پیسہ آپ کو دینا پڑے گا وہ جائز ہو گیا اور اگر اس کی عجرت بھی لیتا ہے وہ تو دال میں نمک اس طریقے سے شریعتا جائز ہے لیکن دال ہینے صرف نمک ہی نمک ہے تو شریعتا ناجائز ہے غلط ہے کسی کا پیسہ اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا الٹ رہیں اور ہوشیار رہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں کہ آپ کا پیسہ ختم ہو جائے اور آپ کو کچھ بھی علاج نہ مل سکے سب سے بڑا علاج سب سے بڑی کامیابی سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ ہے نماز اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ملے کامیابی کہ آپ کے قدموں میں ہو کامیابی آپ کے قدم چوبے ہر قدم پہ آپ کو کامیابی ملے تو نماز پڑھنے کی حاجت بنا لیجئے انشاءاللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی کسی کے جھانسے میں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں ٹھیک ہے آئیے انشاءاللہ وظیفے کی طرح بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں وظیفہ سورہ قریش کا کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کتنی وار کرنا ہے کس کس مقصد کے لیے کرنا ہے تو انشاءاللہ ریڈی ہو جائیے تیار ہو جائیے بڑھ شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے مہمان بن کر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن یعنی گھنٹے کون کر لینا تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ مجھے اپنی محبتوں کا صلح دینا چاہتے ہو میری محنت کا پھل اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کر دینا بس آپ کی محبتیں میرے پاس آ جائیں گی کیونکہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں انشاءاللہ آپ کا پیار رہا آپ کی محبت رہیں اور بھی آگے تک انشاءاللہ میں پہنچوں گا آئیے شروع کرتے ہیں سورہ قریش کا وظیفہ سورہ قریش کونسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُورِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف یہ ہے سورہ قریش سورہ ترابی کی دوسری سورت ہے یہ علم طرح کے بعد یہی سورت ہے جب آپ مکمل وظیفہ کرنے کے لئے جب تیار ہو جائیں میں آپ کو ٹائم بتا دینا ہوں زہر کی نماز کے بعد صرف اس کا یہی ٹائم فکس ہے زہر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کسی پیالی میں ساتھ جو ہری الائچی جو ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں شاید آپ کو نظر آتی ہوں گی دیکھ لیجی یہ الائچی ہیں ساتھ اس طریقے سے جو ہے ساتھ الائچی مکمل نکال کے رکھ لیں ماشاءاللہ اس میں خوشبہ بڑی پیاری آتی ہے ایک پیالی میں نکال کے رکھ لیں اور وظیفہ ہے اکیس دن کا متواتر روزانہ آپ کو ساتھ الائچی لینی ہے ساتھ الائچی جب آپ لے لیں گے اور زہر کی نماز سے جب آپ فارغ ہوں گے تو زہر کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے سب سے پہلے جب آپ مسلحے پہ بیٹھ جائیں گے مسلحے پہ بیٹھنے کے بعد میں اس وظیفے کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دادرس بگردہ بے بلا افتادہ کشتی یعنی کہ یہ عربی کے دو مسلحے ہیں بگردہ بے بلا افتادہ کشتی یعنی کہ جب آپ اس وظیفے کو اسٹارٹ کریں گے تو وظیفہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کو تین بار یہ پڑھنا ہے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اسی طریقے سے بس ہو گیا ہے یعنی کہ تین بار پورے مصرے نہیں پڑھنا ہے جو مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی یہ تین بار آپ کو کہنا ہے اور آپ وظیفہ کرنے کے لئے ریڈی ہو جائیے کیونکہ یہ وظیفہ حضور سیدنا خواجہ غینواز رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسلک ہے نسبت رکھتا ہے جب آپ اس مصرے کو پڑھ لیں گے اس کے بعد جب اس مصرے کو پڑھ لیں گے یعنی کہ مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اس کے بعد آپ تیاراں مسلے پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں مسلے پہ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ درود ابراہیم چاہیں چھوٹی بڑی درود دونوں پڑھ لیں چاہیں ایک درود پڑھ لیں اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو ایک درود پڑھ لیں اور اگر اس وقت میں اس درود پڑھنے میں بھی اگر آپ کا وقت زیادہ جا رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھنا ہے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اکیس مرتبہ سورہ قریش جو ہے وہ ہم کو پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ ٹھیک ہے جب سورہ قریش آپ اکتالیس مرتبہ پڑھتے ہیں پھر لاشت میں پھر آپ جو ہے درود پاک جو ہے پھر آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اور درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد لاشتے میں پھر آپ کو وہی پڑھنا ہے جو شروع میں میں نہ پتایا تھا دو مصرے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جو دعا مانگیں حضور سیدنا غریب نواز کا وسیلہ دے کر آپ دعا مانگیں یعنی کہ اے اللہ میں نے یہ وظیفہ کیا ہے وظیفہ کرنے کے بعد میں دعا کر لیں جو بھی ہے کہ حضور غریب نواز کے صدقے میں میری اس آرزو کو پورا فرما دے چاہے وہ کوئی سی بھی آرزو موت کے سوا موت کے سوا دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں جتنی بیماریاں ہیں یا جو بھی آپ پریشانی میں گھر ہوئے ہیں جس بیماری میں آپ گھرے ہوئے ہیں انشاءاللہ سبھی کے لیے دعا کر لیجیے دعا کرنے کے بعد یہ جو سات الائچی ہم نے نکال کے رکھی ہیں جو سات الائچی ہم نے نکال کے رکھی ہیں ان کو آپ روزانہ اپنے کھانے پینے میں استعمال کرتے رہیے یہ جب آپ اس پہ پڑھ کے دم کر لیں گے ابھی تو یہ سادہ ہیں الائچی ہے لیکن جب آپ اس پہ مکمل وظیفہ کرنے کے بعد جب اس پہ آپ دم کر لیں گے تو یہ الائچی نہرے گی اس وقت یہ ہر کام کے لیے یعنی جس مقصد سے آپ کر رہے ہیں اس کام کے لیے یہ دوہ بن جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رشید بھائی کی طرح سے سجاد نظامی ورلڈ چینل کی جانے سے کچھ ملے تو میرے بھائی مس مت کرنا آپ لوگ مس کر دیتے ہیں بہت کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ آپ کو مس نہیں کرنا آپ کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے میرے بھائی اگر آپ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی دعائیں مل جائیں گے روزانہ سات الائچی لینا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے آپ کو اکتالیس دن تکی وزیفہ ٹھیک ہے اکیس دن بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جس مقصد سے آپ کر رہے ہیں وہ مقصد اگر آپ کا پورا نہیں ہو رہا ہے تو آپ اکتالیس دن اس کو کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا وزیفہ مکمل نہیں ہوگا اللہ نے چاہا آپ کے مقصد میں میرا رب کامیابی آتا فرما دے گا کیونکہ قرآن مقدس کی کوئی بھی آیت کسی بھی مقصد سے پڑھنا وہ مقصد سے خالی نہیں ہوتا ہے آپ لٹیروں کے چکر میں مت پڑھئے اگر آپ روحانی معاملات میں یعنی کہ جادوی اس میں جو ہے اگر آپ ملبس ہیں یعنی کہ جادوی طاقت میں آپ گھر ہوئے ہیں آپ یا آپ کا گھر یا پھر بندی سے ہوئی ہوئی ہیں تو کسی لٹیرے کے پاس مجھ جائیے آپ کسی آمل سے مشورہ لیجئے جو آمل ہو سمجھے جس کے پاس جناتی طاقتیں ہیں اس آمل سے آپ مشورہ لیجئے اگر آپ عامل کے پاس جاتے ہیں میں امید کرتا ہوں کوئی بھی عامل آپ سے ایک بھی پیسہ آپ کا خراب نہیں ہونے دے گا جو بھی پیسہ خرچ ہوگا آپ کا جائز خرچ ہوگا اور کوئی بھی ایک بھی پیسہ آپ کا ناجائز خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو مکمل کامیابی حاصل ہوگی لیکن جو لٹیرے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پیٹ لے کر بڑے بڑے کرتے پہن کے بڑی بڑی ٹوپی علاہ کے کہتے ہیں کہ میرے پر یہ حاضر ہوتا ہے ایک عورت کا بھی میرے پاس فون آیا ہم جے کہتی کہ میں تعویزات کا کام کرتی ہوں اور جو مطلب یہ کام کرتی ہوں میرے پر یہ آتے ہیں وہ آتے ہیں وہ بابا آتے ہیں وہ بابا آتے ہیں تو میں نے اس کو سرکرہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سنائی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے کہ کسی عورت پر عورت پر ہی نہیں ولی ہم پر مطلب جو ہے حاضر ہو رہے ہیں ہم پر حاضری ہو رہی ہے سوچ لیجئے وہ فرود ہے وہ جھونٹا ہے وہ جھونٹی ہے چاہے وہ آدمی ہو یا عورت بہت مکہ پیڑ بھرنے کے لیے پتہ نہیں لوگوں نے کون کون سے راستے اپنا رکھیں دوستو میں تمام ہی حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان تمام ہی باتوں میں نہ پڑتے ہوئے بس آپ نے کام کریں انشاءاللہ کام آگے حاصل ہوگی ہے جب آپ اس پہ دم کر لیں گا اس وقت یہ دوا ہو جائے گی اور اس کو روزانہ چاہیں آپ یہ ایسی چیز ہے یہ گرم مسالے میں ہی نہیں آپ کبھی بھی اس کو جو ہے استعمال بھی کر سکتے ہیں گھر کے اندر ٹھیک ہے حرام سے جیسے کچھ لوگ گھٹکا کھاتے ہیں نا یا پان کھاتے ہیں وہ اگر ایک لاؤں ایک سفید علایچی ایسی حل کے حل کے حل کے کرتے ہیں تو مطلب ایک آب گھنٹے میں وہ چاپ چاپ کے خود ہی اس کو کھا لے گا انشاءاللہ دوا کی طرح کام کرے خدا ایک قسم دوستو یقین جانا رشید اختر کبھی آپ کو جہاں سے میں نہیں رکھتا ہے کبھی آپ کو جھونٹ بات نہیں بتائے گا کیونکہ اگر میں آپ کو جھونٹ بتاؤں گا تو کل میدانِ محشر میں میرا دامن تار تار ہو جائے گا سنجھے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اگر میں نے آپ کو اچھا بتایا سچا ہی آپ کو بیان کی اگر آپ نے عمل کی انشاءاللہ وہ بھی نیکی پوری ہو جائے گی تو آپ اچھے طریقے سے وظیفوں کو کیا کریں تازہ غسل کیا کریں تازہ وضو کیا کریں انشاءاللہ پھر کیا کریں چاہے وہ میری ماں بہنیں ہوں چاہے میرے بھائی میرے عزیز دوست ہوں چاہے وہ ضعیف کوئی بھی ہوں بڑا بیڑے کوئی بھی ہوں انشاءاللہ تمامی لوگ میرے شہل کی ہر وظیفے کو کیا کریں میں کچھ کرتا ہوں اور روحانی علاج کی تعلق سے اگر کوئی بھی اچھا عامل نہیں مر رہا ہے تو مجھ سے آپ کانٹیک کریں ہر ویڈیوز میں میں اپنا وارس اپ نمبر دیتا ہوں ٹائم میرا جو ہے وہ رات کو ساڑھے دس کے بعد میں ہی آپ مجھے کال کریں انشاءاللہ مکمل علاج آپ کو ملے گا جو آپ کا خرچ ہوگا وہ آپ سے سامان مانگا لیا جائے گا اور کوریل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ تک بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ میں کام تو کرتا ہوں لیکن کسی بھی انسان سے میں یہ نہیں کہتا ہوں ایک سویک پرسینٹ گارنٹی ہے یہ میری گارنٹی یہ ہوگا وہ ہوگا بھائی کام کرنا میرا کام ہے لیکن اس کام کو انجام دینا میرے رب کا کام ہے خدا کی قدرت میں مونگلی نہیں کر سکتا جس نے خدا کی قدرت میں مونگلی کرنے کی کوشی کی ہے وہ دنیا سے مٹ گیا ہے دوستو کام انسان کرتا ہے لیکن اس کام کو انجام دینا اس کام کو پورا کرنا میرا رب کا کام ہے کام میں کر دوں گا اس کا کام کیا ہے کیسے ہوگا وہ میرا رب چانے وہ خبیرم بصیر ہے وہ کہار و جببار بھی ہے جی ہاں انشاءاللہ وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے میرا رب مہربان ہے آپ انشاءاللہ کوشش کریں میرا وظیفہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں شیئر کر دیا کریں اگر آپ شیئر کر دیں گے تو میری محنت کا پھل آپ لوگوں کی طرف سے مجھے مل جائے گا اگر کوئی وارس اپ پہ مجھے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر نوٹ کریں وارس اپ نمبر 747024102 وارس اپ نمبر 747024102 یہ میرا وارس اپ نمبر ہے انشاءاللہ ضرور ضرور ملاقات کریں